سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں ممتہ تیواری شروعات اس بریچن کی کر لیتے ہیں سب سے پہلے بڑی خبر آپ کو دیں گے کانگریس نیتہ راہول گاندی نے رائے بریلی سے نامانکن داخل کر دیا ہے آپ کو بتا دے انہوں نے سونیا گاندی پریانکا گاندی اور ملک ارجن کھڑگے کی موجودگی میں پرچوہ داخل کیا ہے تو فلال بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں رائے بریلی سے راہول گاندی نے نامانکن کیا ہے کالیکٹویٹ میں راہول گاندی نے نامانکن کیا ہے ان کے ساتھ موجود رہی سونیا گاندی اور ساتھی پریانکا گاندی اور اسی کے ساتھ ہی کانگریس صدیقش ملک ارجن کھڑگے بھی موجود رہے تصویر ہے اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں میں ٹھیک والدہ کہہ کر رائے بریلی میں انٹری کر دیا راہول گاندی نے اور یہاں سے آج نومینیشن فائل کر دیا آج آخری دن ہے تیسرے چورن کے چناؤ کے نومینیشن کو لے کر اور ایسے میں راہول گاندی پہنچے اور انہوں نے یہاں پر اپنا نومینیشن فائل کر دیا ہے راہول گاندی کے ساتھ سونیا گاندی ان کے ساتھ موجود رہے ان کے بہن پریانکا گاندی اور ساتھی ساتھ کانگریس صدیقش ملک ارجن کھڑگے بھی موجود رہے رابرٹ وادرا بھی اس زوران بہا پر موجود رہے تو آپ کو بتا دے کہ آج نومینیشن فائل کر دیا ہے راہول گاندی نے امیٹری سے پرچہ نہیں مارا اور اس بار رائے بریلی میں انٹری مار دی ہے راہول گاندی نے تو آپ کو جانکاری دے رہے ہیں کہ امیتھی کانگریس کی پرمپراغت سیٹ رہی ہے یہاں سے ابھی تک سونیا گاندی نے چناؤ لڑا اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو گاندی پریوار سے اور نیرو پریوار سے رائے بریلی سے چناؤ لڑتے آئے ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں کانگریس کا گڑھ ہے فشل لوگ سبا چناؤ کو بھی اگر ہم دیکھیں موڈی لہر کے باوجود بھی رائے بریلی ایسی سیٹ تھی جہاں پر کانگریس نے جیت حاصل کی تھی سونیا گاندی نے وہاں پر جیت حاصل کی تھی لیکنس بار سواست کا حوالہ دے کر انہوں نے چناؤ لڑنے سے انکار کر دیا اور اب وہ راجسطبہ میں سانسد ہے تو فلال یہاں پر مقابلہ دلچسپ رہنے والا ہے راہول گاندی ورسز دنیش پرتاب سنگھ کے بیچ یہ مقابلہ رہنے والا ہے نومینیشن آج فائل کر دیا ہے اور آپ کو جانکاری دے دے کہ زوران سونیا گاندھی موجود رہی پریانکا گاندھی موجود رہی رابرٹ وادرا موجود رہے ساتھی ملکہ ارجن کھڑ گئے پوروے سی ایم اشو گیاہ لوگ بھی وہاں پر موجود رہے تو امیٹھی کو الویدہ کے دیا ہے پہلی سشپنس بنا ہوا تھا کہ آنکھے راہول گاندھی امیٹھی سے چناؤ لڑنگے یا فر رائے بریلی سے لیکن آج آکھے کا سبح جو لسٹ آئی کانگروس میں یہ ساپ جانکاری دے دی ہے کہ راہول گاندھی جو ہے رائے بریلی سے چناؤ لڑنگے اور آج انہوں نے پرچوا بھی داخل کر دیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ آگامی لوگ سبح چناؤ کے لیے رائے بریلی سے نامانکن داخل کر دیا ہے ان کے ساتھ ماہ سونیا گاندھی بہن پریانکا گاندھی وادرا اور ان کے جیجہ رابرٹ وادرا کے ساتھ ہی پاچھ کے دیکش ملکہ جن کھڑ گے بھی نظر آئے آپ کو بتا دیں کہ زلے کے پاٹی کارلے سے وہ روانہ ہوئے تھے نامانکن کھرنے کے لیے اور دگج نیتا تھے پاٹی کارلے پر زبرتست بھیڑ بھی دیکھنے کو ملی تھی اور راہول کو کارلے سے اپنی گاڑی باہر نکالنے میں بھی کافی مشکک کا سامنا کرنا پڑا تھا کارکرتاؤ میں ساتھ واب سے اتصال تھا نارے لگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور کیونکہ یہ انتظار تھا کہ آخر رائے بھریلی سے کون چناؤ لڑے گا تو ایسے میں آج اس کا بھی فیصلہ ہو گیا اترپردیش کے جن سیٹوں کے سب سے زیادہ چرچہ ہوتی ان میں سے ایک رائے بھریلی لوگ سبا سیٹ بھی ہے اور یہ راجی کے اکلوتی سیٹیں جہاں 2019 میں کانگریس کو جیت ملی تھی یو پی کے سیاسی رن میں آج کئی وی وی آئی پی نے نامانکن کیے ہیں اور رائے بھریلی سے جہاں کانگریس پرتیاشی راہول گاندھی رائے بھریلی سے بی جے پی پرتیاشی دینیش پرتاب سنگھ آمیتھی سے کانگریس پرتیاشی کشوری لال شرما اور کیسر گنچ سے بی جے پرتیاشی کرن بھوشن سنگھ نے بھی آج نامانکن فائل کیا ہے تو ہم تصویریں بھی اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ چار تصویریں آپ کے سامنے ہیں جہاں پر راہول گاندھی نے رائے بھریلی سے آج نامانکن فائل کیا ہے اسی کے ساتھ ہی امیتھی سے کانگریس نے کشوری لال شرما کو میدان میں اتھا رہا ہے انہوں نے بھی آج نامانکن فائل کیا ہے درش پرتاب سنگھ رائے بھریلی سے راہول گاندھی کے ساتھ سامنے چناؤں لڑ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی ہیں انہوں نے بھی آج نامانکن بھرا ہے اور کرن بھوشن سنگھ کیسر گن جسے بیجے پی پرتیاشی ہیں آپ کو جانکاری دے دے اور انہوں نے بھی آج نامانکن فائل کیا ہے بھرچ بھوشن سنگھ کے بیٹے ہیں کرن بھوشن سنگھ اور اس بار بھرچ بھوشن سنگھ کا ٹکٹ کٹا ہے اور ان کے بیٹے کو سی آسی میدان میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اتھا رہا ہے پشو منگال کے وردمان میں پی اے موڈی نے راہول گاندھی پر بڑا حملہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ